سٹیپ ٹو پارٹ ٹو پچھلے ویڈیو میں آپ سے میں نے ڈسکس کی تھی کہ آپ کہاں سے مختلف قسم کے ڈیٹر پک کر سکتے ہیں اپنے بلوگ سٹارٹ کرنے کے لیے تو اس ویڈیو میں آپ کو میں گائیڈ کروں گا کہ آپ نے بلوگنگ کہاں کہاں کر سکتے ہیں تو میں آپ کو پریفر کروں گا دو جگہوں پر بلوگنگ کرنے کا ایک ہے بلوگر ڈاٹ کام اور ایک ہے ورڈپریس ڈاٹ کام ورڈپریس ڈاٹ کام کا ایک اور بینیم ہے وہ ہے ورڈپریس ڈاٹ او آر جی ڈیفرنس کوئی ایسا خاص نہیں ہے دونوں سے ہیں بس انہوں نے ڈیمین نیم جو چینج کر کے اور انٹریفیس انہوں نے تورا سن کا چینج کیا ہوا ہے یہ دو جگہیں ہیں آپ کو جو میں پریفر کر رہا ہوں بلوگر ڈاٹ کام گوگل والوں کا ہے جہاں پہ آپ بلوگنگ کر سکتے ہیں بہت ایزیلی اور ورڈپریس بھی آپ بہت ایزیلی بلوگنگ کر سکتے ہیں ان کے فیچرز جو ہیں وہ ہی ہیں کہ یہ ٹوٹلی فری ہیں دونوں بلوگر ڈاٹ کام پہ بھی اور ورڈپریس پہ بھی آپ کو دونوں جگہ پہ آپ کو فری اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں اور فری آپ کی بلوگنگ ہوتی ہے سیکنڈ کا سمپل انٹریفیس ہے مینز کہ آپ بہت ایزیلی اس کو سمجھ سکتے ہیں اس پہ کام کر سکتے ہیں کسی قسم کا کوئی آپ کو پیٹنشنٹی بات نہیں کہ یہ ٹوٹل کس طرح کام کرے گا اس طرح کی کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے تھرڈ جو اس کی مین ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو ہٹی میل کی نالج کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو بلکل بھی ہٹی میل کی نالج نہیں ہے تو آپ کے لیے پھر بھی پھر بھی کوئی پرولم نہیں ہے آپ آزیلی کام کر سکتے ہیں اور اگر ہے تو آپ کے لیے تب بھی بہت آزیلی ہے اور اگر آپ کو بلکل بھی نہیں ہے اور آپ مقتل ویب سیٹ پہ جا کے کچھ ایزی میل کوڈز دیکھ سکتے ہیں ان کی کمبینیشن دیکھ سکتے ہیں اور ان کو پھر اس جگہ پہ بہت ایزیلی اس کو یوز کر سکتے ہیں مینز کے آپ کو ایشٹی میل کی کوڈز نہیں ہے نولیج کسی قسم کی کوئی پروریم نہیں آپ بہت ایزیلی اس پہ کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے جو فیچرز جو ہیں مین وہ کچھ بڑے امپورڈنٹ ہیں جیسے کہ آپ دومین نیم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں شیروع میں جب کریٹ کریں گے تو وہ اس کا کچھ سپوز آپ نے پاکستان کے نام سے کریٹ کرے تو وہ پاکستان بلاغر ڈاٹ کام بنے گا ساری پاکستان ڈاٹ بلاغ پوسٹ ڈاٹ کام کے نام سے بنے گا یا پاکستان ڈاٹ ورڈ پرسس ڈاٹ کام کے نام سے بنے گا تو آپ بعد میں اس کو اپنے ڈومین نیم کی نام سے چینج کر سکتے ہیں مینز جب چاہے آپ اس کو اپنا کئی سی ڈومین پرچیس کیے یا اپنے کئی سب کے پاس ڈومین موجود ہے تو آپ اس کو بلاغ ریٹ کرنے بعد وہاں ٹیچ کر سکتے ہیں پھر اس کے علاوہ اس میں تیمز سٹارٹ اپ کریں گے تو تیمز کی کچھ لیمٹس ہوگی شروع میں آپ کے پاس کچھ تیمز لیمٹ میں ہوں گی کہ آپ یہ تیمز یوز کر سکتے ہیں آپ ڈیفالٹ میں وہ تیمز سیلیک کر لیں لیکن بعد میں جب چاہے آپ جب چاہے کہ آپ دیفالٹ میں سے آپ کو سلیک کرنا ہوگا دیفالٹ میں سے اور بعد میں پھر آپ اپنے اسی ٹیم یا بعد میں پھر کبھی جب دل چاہے آپ اپنے تیمز چینج کر سکتے ہیں جتنی دن میں جتنی مرضی چاہے آپ تیمز چینج کر سکتے ہیں سپوز آپ کو ان تیمز آپ کو چھلے نظر آئی آپ نے وہ ڈاؤنوڈ کیا اس کے بعد آپ اپنے بلاغ میں یہ تیم ایڈ کر سکتے ہیں پھر اس کے علاوہ اس میں آپ اپنے مرضی کے ایڈز انکلوڈ کر سکتے ہیں مینز آپ اگر ایک ایڈ لگا چاہتے ہیں دو ایڈ لگا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ جتنے مرضی اس میں ایڈ لگانے چاہیں لگا سکتے ہیں بلاغر ڈاؤٹ کام میں گوگل کے اپنا ہی ایڈ سسٹم میں آپ بلاغ کریں اور وہاں پہ آپ پہ اپلائے کریں تو آپ ایزیلی گوگل کے ایڈ سنس اکاؤنٹ کرے کر کے آپ وہاں پہ اپنا ایڈ اٹیج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کو بہت ایزیلی شیئر کر سکتے ہیں مینز کے سم ٹائم فیس بک میں یا کہیں اور کافی بڑا لنک ہوتا ہے اس کو آپ شیئر نہیں کر سکتے لیکن بلاغر ڈاؤٹ کام میں یا ورٹ پرسیس میں آپ کے لئے ایسا کوئی سکسپ کا پروم نہیں ہے آپ جس لنک کو کاپی آپ کوپی پیس کر کے آپ شیئر کر سکتے ہیں چاہیں تو آپ شیئر کی آپشن ہوتی ہے وہی کلک کر کے فیس بک میں ٹویٹر میں یا دوسری جہاں پہ آپ شیئر وغیرہ کر سکتے ہیں تو اس مین کہ آپ شیئرنگ میں کسی قسم کی اس میں کوئی پروم میں ہوتی پھر ایک اور مین جو ہے چیز وہ ہے ایسیو سسٹم ایسیو سسٹم جیسے بات کی تھی پہلے بھی کہ سرچ انجین اپنیزیشن ہے اس میں بیلٹ ان سسٹم ہوتا ہے آپ کو کسی قسم کی ایکسٹر کوئی ایڈیٹنگ کرنی ضرورت نہیں ہوتی جسٹ جب آپ کریٹ کر لیں گے تو پبلشنگ کے وقت آپ کہے گا کہ آپ نے کی ورڈ کس کون کسا کی ورڈ یوز کرنے وہ کی ورڈ جو ہیں وہ آپ پہ انٹر کر سکتے ہیں اور آپ کسی قسم کی کوئی مزید ایشٹی میل کوٹ کی نولج کی ضرورت نہیں یا کسی قسم کی کوئی ایڈیٹنگ کی ضرورت نہیں ہے جس اسی میں ایک اپشن ہوتی ہے وہاں جا کے کی ورڈ دیں اور اس کو ایزی ایسی او کروا سکتے ہیں پھر اس کے علاوہ ایک چیز اس میں گیجٹ کی ہیں اس میں مختلف قسم کے گیجٹ ایڈ کر سکتے ہیں کچھ بیلٹ ان ہیں کچھ آپ ایک 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 سکتے ہیں جیسے پہلے ہی بات کی تھی کہ گیجٹ مختلف قسم ہوتے ہیں آپ کا لوکل ایپ ایڈرس ٹریک کر کر گا آپ کا وال کلوک ہو گیا آپ کا کلینڈر ہوں گیا مختلف گیجٹ ہوتے ہیں جو استعمال ہوتے سرچ کے گیجٹ ہوتے ہیں ٹرانسلیٹ کے گیجٹ ہوتے ہیں تو وہ آپ گیجٹ اس میں انکلوڈ کر سکتے ہیں بغیر کسی پرولم کے یہ وہ فیچر جن کے بارے میں اپنے میں ڈسکس کرنی تھی اب نیکس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ اپنا بلوگ کریئٹ کریں گے تو نیکس ویڈیو میں ملکت ہوتی ہے